ہم اہلیانِ بلومار کی حالات کو دیکھ بھی سنتا ہے ہم درود بڑے کملی وعدہ اپنے گمبہ دے خجرہ میں سن بھی سکتا ہے حضرات پھر ہم سرکار کے بلاد کے موقع پہ لائٹنگ کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں گلیاں بزار سجاتے ہیں یہ کام سرکار کے بلاد کے موقع پہ کائنات کے خالق نے خود کیا ہے یہ ایک عدیث سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں مصطفیٰ کی بلادت کے موقع پہ رب نے کائنات میں دور کیشے بکھارا روشنیا کیسے بکھیلی دوسری عدیث پا حضرت عثمان بن عبیل آس ان کی والدہ جن کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے وہ فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی بلادت ہوئی میں اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آزر تھی آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا آسمان کے تارے زمین کے قریب آنا شروع ہو گئے مجھے خوف محسوس ہونے لگا ایسے نہ ہو یہ تارے میرے سر کی اوپر آکے گر جائیں ہم یہ بزار سے چھوٹے چھوٹے بلب خرید کے لائٹیں یہ مرچیں خرید کے لگا دیتے ہیں ہماری اوقات اتنی ہوتی ہے رب جو کائنات کا خالق ہے اس نے اپنی اوقات کے مطابق آسمان کے تارے زمین کے قریب کر کے سارے کائنات کو بکے نور بنا دیا تھا تو حضرات اکرامی آقا علیہ السلام گویا آپ کے ملاد کے موقع پہ آسمان کے شتارے بھی روح محمدی سے خیراد لینے کے لئے زمین پہ آ گئے تھے نبی پاک علیہ السلام آپ کے ملاد کے موقع پہ ہم جڑے لگاتے ہیں سرکار کے ملاد کے موقع پہ رب نے کائراد میں جڑے جبریل کے آتے خود لگوائے سیدہ آمینا رضی اللہ و تعالی نا پر اشارت فرماتی ہے اللہ اللہ آئے رسالہ آئے حالی خوبصورت آواز میرے مسئلہ کا خوبصورت نام مدرم المقام خطیبِ اسلام خطیبِ پاکستان جنابِ حضرتِ اللہ مولانا مخدوم محمد جعفر حسین قریشی صاحب زیدہ شرف آپ تشریف لائے اپنی جانب سے عراقینِ مذہب کی جانب سے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش حامدید احنا و سحنا مرحبا اللہ تعالی علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم فرمائے آپ تشریف لائے میں انتہائی مشہور ہوں آپ کا بھی اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ملتان خود سے ہمارے بھائی محترم المقام جنابِ ساجد انشاءاللہ تعالی انیس اکتوبر پر اضبط صبح نو بدے تار نماز زہر احمد جامعہ مسجد بن عمر کے اندر محفلِ ملادِ مصطفیٰ کے نقاد ہے جس میں خطاب حضرتِ اللہ مولانا عظمت حیات صاحب آپ کا ہوگا اور اس میں خصوصی خطاب جنبِ حضرتِ اللہ مولانا فیاض احمد چیستی صاحب جو کہ جلنم سے تشریف لائے گے آپ کا خطاب ہوگا ایک اور اعلان بھی تھا جنگلی والا میں تیس افتوبر کو محفلِ ملادِ مصطفیٰ دن کے وقت اس میں بھی مہمان خطابہ تشریف لائیں گے اس میں بھی تمام احباب شرکت فرمائیے اب کیونکہ بڑا انتظار کیا ہاں نے اور آپ نے شرکت فرمائی ان مشکل راستوں سے آپ ہوتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں سعادتِ نصیب فرمائے خوبصورت ناروشے سے اقبال کی دیئے پتہ چل جائے کہ ملتان سے بیرومارتہ کا سفر انہوں نے ملاد سنانے کے لئے کیا ہے اور آپ نے ملاد سننے کے لئے آپ یہاں بیٹھتے ہیں خوبصورت ناروشے سے اقبال کی دیئے میں تہائی عدد کے ساتھ انتماس بزار ہوں پیکرِ خناسِ مخبت خطیبِ سیری لحسان مدرم المقام دنابے حضرتِ علامہ مولانا مخدود جعفر و سن پریشی صاحب سے آپ مسندِ خطابت میں جلوگر ہو چکے ہیں اپنے خوبصورت مواعثِ حسنہ سے اب آرے قلوبہ ساتھ کو انہور فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غنفیہ تاد دار خطمِ نبوت تاد دار خطمِ نبوت تاد دار خطمِ نبوت جتنے بھی مہمار علماء کرام سنا خانہ نے مصرف آتے